بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے گوگل شیٹس سے ڈیٹا کو اسیمبل کر سکتے ہیں سورٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو شیئر کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ سب سے پہلے اپنا آئی ڈی جو ہے وہ لاؤگن کیجئے گا گوگل ایپس بھی جائیے گا اور یہاں پر دیکھیں گوگل شیٹس کا اپشن ہے میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو وہ آپ وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بلینک ڈاکیمنٹ چوز کر رہی ہوں یہاں پر میں نے اس طرح سے ایک بلینک ڈاکیمنٹ سیلیکٹ کیا اور یہ اوپن ہو گیا ہے یہاں پر میں نے پہلے سے یہ اس طرح سے بنایا ہوا ہے تاکہ ٹائم سیف ہو جائے آپ اسی طرح نیم سے ہیں آپ کے پاس دیئے ہوئے اس طرح سے یہ ڈیزگنیشن دیئے ہوئے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں ان کی سورٹنگ کرنا تو آپ کونسا فارمولا یوز کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایکول ٹو کا سائن دینا ہے فارمولا بار یہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے فلٹر دینا ہے فلٹر کا آپ نے اپشن دیا فنکشن دیا اور یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لکھا ہوا آئے گا آپ نے جس اس پر کلک کرنا ہے اب یہ آپ سے کہہ رہا ہے رینج تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پورا جو ٹیچرز کی جو نیم کی رینج ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو سیلیک کیا اور اب میں کومہ دوں گی اور اب میں ڈیزگنیشن لسٹ کو سیلیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور اس کو بھی میں نے یہاں تک سیلیک کیا ٹھیک ہے اور اب میں جاؤں گی اس کے مین فنکشن کی طرف جو کہ ہے is equal to میں نے دیا اور اب مجھے بتانا ہے کہ مجھے ریکارٹ کہاں پڑ چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے جی پر پرنسپل کی ہیڈنگ تھری پر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور تھری میں نے لکھا جی تھری بریکٹ کلوز کیا اور انٹر کر دیا تو یہاں پر دیکھیں پرنسپل کا نیم شو ہو گیا اس طرح سے آپ فلٹر لگا کر اور اس طرح سے آپ ڈیٹا کلیک کر سکتے آپ کو ایک ایک کر کے کوپی پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح میں اگین آپ کو شو کروا دیتی ہوں یہاں پر میں ٹیچر پر آتی ہوں کیونکہ ٹیچر کا ڈیٹا کافی سارا ہے تو میں نے اس ایکول ٹو کا سائن دیا اگین فلٹر فلٹر لکھا اور میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اگین میں نے رینج تھی نیم کی ٹھیک ہے اور یہاں تک میں نے اس کو سیلیکٹ کیا کومہ لگایا میں نے ٹھیک ہے کومہ لگانے کے بعد ڈیزگنیشن پہ آؤں گی میں رائٹ اور یہ ڈیٹا مجھے کہاں پہ چاہیے یہ آئی تھری پہ چاہیے اس ایکول ٹو آئی تھری ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا بریکٹ کلوز کیا اینڈر کیا یہ دیکھیں یہاں پر within a second مجھے یہ ٹیچرز کا ڈیٹا مل گیا رائٹ تو آپ اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ فارمولاز کو اپلائے کر کر اور ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں ہمیں میں بائس پرنسپل کا بھی کر دیتی ہوں اور یہاں پر میں ایچ تھری لکھوں گی جی کی جگہ ٹھیک ہے آپ اس طرح کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور جسٹ ویلیو چینج کریں گے آپ اور یہ دیکھئے ٹھیک ہے تو یہ بائس پرنسپل بھی شو ہو گیا ہے میں آپ کو شو کروا دیتی ہوں یہاں پر یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر کوڈینیٹر پہ بھی ہم اسی طرح یہی فارمولا میں اگین کوپی پیسٹ کروں گی اس سیل پر اس سیل کو میں سیلیک کروں گی کوپی پیسٹ کیا اور یہاں پر جی تھری ہے اب میں یہاں پر ایچ کو ریموف کر دوں گی اور یہاں پر جی تھری کر کے اینٹر ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس اس طرح سے کوڈینیٹر کا ڈیٹا آ گیا اس طرح آپ اس کو سیٹ کر دیں all borders کر دیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں all borders کر دیا میں نے color وغیرہ جو بھی آپ چینج کرنا چاہیں اس کی writing جو ہے وہ bold کرنا چاہیں رائٹ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے size increase کرنا ہے آپ کو ٹھیک share بھی کروا سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے share پر کلک کروں گی میں اس کا نام دوں گی یا تو employee data لگ دیں آپ write ادھر میں نے اس کو save کیا اور اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں پر میرا idea آ رہا ہوگا جو کہ میں honor ہوں اور یہ restriction اس کی ہٹا دیں آپ اس میں لگ دیں anyone with the link جو بھی اس link پر ہوگا وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے comment بھی کر سکتا ہے یا اس کو edit بھی کر سکتا ہے اگر آپ کسی کو صرف share کروانا چاہ رہے ہیں دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ click کریں گے اور اگر آپ کچھ comment لینا چاہ رہے ہیں تو اس پہ click کریں گے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ editing ہو تو آپ اس پہ click کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تینوں options آپ apply کریں میں ابھی one by one کر کے آپ کو صرف ویور کا show کرواتی ہوں پھر میں آپ کو editor کا show کرواتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ویور کیا copy link کیا اور done کر دیا ٹھیک ہے what's up اگر آپ کا on ہے browser پہ تو آپ click کریں گے اور یہاں پر آپ کو جس کو بھی share کرنا اس کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آ جاتے ہیں ہم میں نے یہ share کیا اور enter کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ link میں نے share کر دیا ہے ان کو اور اب یہ اس link پہ click کریں گی تو دیکھیں مجھے نظر آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر ان کو میں نے share کیا تھا تو یہاں پر یہ login ہو گئی ہے ابھی یہ کوئی بھی changes وغیرہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے option ان کو صرف view کرنے کا دیا ہے اگر میں ان کو edit کرنے کا option دوں گی تو دیکھیں میں یہاں پر share پہ جاؤں گی again اور یہاں پر میں اس کو editor کا option دے دوں گی اور یہاں پر میں کروں گی copy link اور done ٹھیک ہے میں again اس link کو share کر رہی ہوں اور میں نے paste کیا اور یہ link چلا گیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب یہ اپنا نام دیں گی اس list میں یہاں پر میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ b میں جیسے اپنا کوئی بھی نام لکھئے اوکے دیکھیں یہاں پر انہوں نے اپنا name لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کوئی بھی changes کر سکتے ہیں اور share کر کے تو آپ اس کو ضرور apply کیجئے گا اس trick کو اور آپ اس کو save بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آئیں file پہ اور آپ اس کو یہاں پر دیکھیں download کا option بھی ہے یہ excel میں آپ چاہیں تو اس کو download کر لیں یا pdf میں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے میں نے excel پہ اس کو download کرنا چاہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ employee data آ گیا اور یہ excel میں open ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ excel میں جو ہے open ہو گیا ہے complete data یہ دیکھیں انہوں نے اپنا نام بھی لکھا تھا show ہو گیا ہے صحیح تو اس طرح سے آپ کوئی بھی changes وغیرہ کر سکتے ہیں یہ google sheets کو apply کر کر اور تو اگر آپ سے یہ data close ہو جاتا ہے اور آپ اس کو دوبارہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے new tab open کرنا ہے google پہ جانا ہے یہ same procedure آپ mobile سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے drive open کیجئے گا یہاں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں employee data کر کے file save کی تھی یہ رہی ٹھیک ہے drive میں آپ کا تمام data save ہوگا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو save کریں یا جو بھی کچھ کرنا ہے جیسے آپ نے last کام کیا یا جو بھی کچھ changes کی وہ automatically اسی file میں آپ کی save ہوتی چلی جائیں گی تو آپ یہ file پہ جا کر اور دیکھیں آپ save کا کہیں پہ بھی option نہیں کیونکہ یہ تمام data جو ہے وہ آپ کا google drive میں save ہو رہا ہے i hope کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی اسی طرح میرے چینلل سے connected رہیں like share and subscribe ضرور کیجئے بیل